ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر سے آپ کو سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل یا یار ویڈیوز پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کی بہت ہی خوبصورت ایک سٹیٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کے آسام رجی کے بارے میں بھارت دیس کے نورت اسٹ میں بسی بہت ہی خوبصورت ایک سٹیٹ کا نام ہے آسام دوستو آشام کو نورت اسٹ کا گیٹوئے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دلتام کے بیٹی ہے دوستو ہم بتانے والے ہیں آج آسام کے بارے میں آسام کے ماجلی دیپ کو دنیا کے سب سے بڑے ندیب دیپ کی روپے مانیت اپرابت ہے ماجلی دیپ جوڑ ہارٹ کے پاس بم پتر ندیب پر سٹیٹ ہے ماجلی دیپ ہرے بھرے پردیشن اور باتاورون کو گیٹتا ہے ماجلی اپنی شنسکریتی شنجریتہ اپنی جیوان شنسکریتی اور ماجلی دیپورن لوگوں کے کارن ہر سال بہت سارے پریٹوکوں کو آکرشت کرتا ہے گواہٹی کی ماں کمیکہ دیوی کی مندیب بھارت کے سب سے پورانے مندیروں میں سے ایک ہے کمیکہ شکتی پیٹ کو ہندو درم کے انوصائر شب سے شکتی چالی شکتی پیٹ مانا جاتا ہے بھارت کے کئی حصوں کے ساتھ ساتھ پاکستان نیپال اور سری لنکا میں ایک کامیکہ شکتی پیٹ ہے برحمہ پتر دنیا کے سب سے راجسی ندیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے برحمہ پتر بھارت میں ارنچل پردیش راجے میں پردیش کرتی ہے جہاں اسے سیاں کہا جاتا ہے یہ تبوت میں اپنی مول اچائی سے بہت تیجی سے اترتا ہے اور انت میں مہدانی علاقوں میں پرکٹ ہوتا ہے جہاں اسے دیاں کہا جاتا ہے یہ لگبک 35 کلومیٹر یعنی 22 میل تک بہتی ہے اور آسام گاٹی کے کچھ شرش پر دیوانگ ندی اور لوہت ندی سے جھوڑتی ہے لوہت کے نیچے ندی کو برحمہ پتر کہا جاتا ہے آسام رجے میں یہ پردیش کرتی ہے اور آسام کے کچھ حصوں میں 10 کلومیٹر یعنی 6 میل تک چوڑی ہو جاتی ہے دوستو ہم ابھی بات کرنے والے ہیں کامروب جیلے کے شوالکچی کے بارے میں جسے اکثر اپنے بشال کٹیر اور کپڑا ادیوک کے کارن آسام کا منچیسٹر کہا جاتا ہے یہ اچھے گنبکتا والے میکلا چھادر اور گامشو کے اتپادن کے لیے پرشید ہے دوستو آج ہم آسام کے بارے میں بتا رہے ہیں اور چھائے کی بات نہ ہو تو یہ ادورہ رہ جاتی ہے حالانکہ چھائے کے اتپادن کے بارے میں بشو میں اس کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے آسام دیش کے کل چھائے اتپادن میں 52% سے ادھیک کا یوگدان دیتا ہے آسام کی چھائے بارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مشہور ہے رنگھر شپشاگر شہر کے پاس ستیت ایک ایتیہاشک سمارک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سمارک کا نرمان 1640 سے 1750 سدوی کے آس پاس کیا گیا تھا جسے یہ ستیت پورانے سمارکوں میں سے ایک بنایا گیا رنگھر کا یوکیوگ آہوم رجاؤں دوارہ بیسو کی لڑائی آدھیک کشتی جیسے کھیلوں کو دکھانے کے لیے منڈب کے روپ میں بنایا گیا تھا جوڑ ہٹ اپر آسام کا ایک پرموک شہر ہے اسے بیابک روپ سے بارت کی چھائے کی رازدانے کی روپ میں جانا جاتا ہے یہ آہوم بانگش کی انتیم رازدانی تھی اور آسام کے کچھ سب سے پورانے ایتیہاشک سمارکوں کا گھر ہے جوڑ ہٹ میں بڑی مطرہ میں چھائے کا اتپادن ہوتا ہے جسے بیویند دیشوں میں نریعت کیا جاتا ہے آسام ہمیشہ کجیرنگا راستیو دیان کے ساتھ اور اچھے کرنوں سے اٹھوٹ روپ سے جڑا ہوا ہے کجیرنگا ایک باستوک بیشو درہر ستل ہے اور یہ بیشو کے دو تہائی ایک سنگھ والے گینڈے کا گھر بھی ہے انمان ہے کہ 2015 تک پارک میں گینڈوں کی آبادی 2401 تھی گینڈوں کے علاوہ کجیرنگا بلسپتیہ اور جیوو کی سمردی بیداتا کا گھر ہے اسے 2006 نیٹ ٹائگر ریزارب بھی کوشت کیا گیا تھا 28 ستابدی کے دوران جب ریلوی ٹریک بچائے جا رہے تھے تب دیگ بوئے میں تیل کی نشان پھائے گئے تھے جس کے کارن شہر میں پہلا تیل کا خواہ کھوڑا گیا تھا اس بجے سے دیگ بوئے کو آسام کے تیل نگری بھی کہا جاتا ہے دیگ بوئے میں سب سے پرانا تیل کا خواہ ہے تیل کے علاوہ دیگ بوئے، دیگو سوئکیا، بھین نجیب، افایار اینہ، گولف کورٹس اور یدک کبھیریستان کے لیے پرشد ہے دوستو آج کی اس اپیسوٹ میں بس اتنا ہی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا آپڈویٹ آپ کو مل سکتے ہیں